دوستو فائنلی آج ہم ایشیا کانٹیننٹ کا لاسٹ پوشن کور کریں گے جسے ہم ساؤت ایسٹ ایشیا کہتے ہیں اسے پچھلی ویڈیوز میں ایشیا کانٹیننٹ کے میں نے بقایا پوشنز کو کور کیا ہے جس میں نوردن ایشیا، ایسٹرن ایشیا، سینٹرل ایشیا، سودرن ایشیا اور ویسٹرن ایشیا شامل ہیں اگر یہ ویڈیوز آپ لوگوں نے نہیں دیکھیں تو لنک دسکرپشن میں موجود ہے آپ کے چیک کر لیجئے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم ساؤت ایسٹ ایشیا کو کور کریں گے اور اس کو ساؤت ایسٹ ایشیا کو ہم نے دو پوشنز میں ڈیوائیڈ کیا ہے اس والے ریجن کو ہم جو ہے پیننسولا ریجن کہتے ہیں جبکہ اس بقایا ریجن کو ہم آرکی پیلاغو کہتے ہیں سب سے پہلے ہم پیننسولا ریجن کو کور کریں گے اس کے بعد آرکی پیلاغو کو کور کریں گے ہم ساؤت ایسٹ ایشیا کنٹریز کی بات کریں تو سب سے پہلے ہمیں میان مار دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد لاؤس اس کے بعد تھائیلین نیکسٹ ویٹنام نیکسٹ کمبوڈیا نیکسٹ ملیشیا اس کے ساتھ ہی ہمیں سنگاپور دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد بورنی اس کے بعد انڈونیشیا اس کے بعد فلپینس یا فلپائنس اس کے بعد ہمیں ایک چھوٹ اسی کنٹریز اور دیکھنے کو ملتی ہے ایسٹ تیمور اس کو بھی ہم کور کریں گے دوستو ان کنٹریز کی کومن بات یہ کہ ان کا ایک گروپ بنا ہوا ہے جیسے کہ ہم نے ساؤت ایشیا میں دیکھا تھا سارک کو اسی طرح ہم یہاں پر دیکھتے ہیں آسیان کو اگر ہم آسیان کا فل فارم دیکھیں تو اسوسی ایشن آف ساؤت ایشین نیشن اس کا فارمیشن ہوا تھا 1989 میں اور اس کا جو لاسٹ ممبر تھا وہ کمبوڈیا تھا جو کہ بنا تھا 1999 میں بیسکری ساؤت ایسٹ ایشیا میں ٹین کنٹریز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اگر ہم ایسٹ تیمور کو بھی انکلوڈ کریں تو 11 کنٹریز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو آئیں باری باری سے ان کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جس کنٹری کو کور کریں گے وہ ہے میانمار جس کو کہا جاتا ہے برما اگر ہم اس کے افیشل نیم کی بات کریں تو وہ ہے ریپبلک آف یونٹ آف میانمار اور یہ برٹش کالونی ہوا کرتی تھی اگر ہم اس کے بانڈری کی بات کریں تو اس سائٹ سے یہ بانڈری شیئر کرتا ہے انڈیا کے ساتھ یہاں سے یہ بنگلہ دیش کے ساتھ بانڈری شیئر کرتا ہے جبکہ یہاں سے یہ چائنہ کے ساتھ بھی بانڈری اپنی شیئر کرتا ہے اور یہاں سے یہ تھائیلینڈ سے بھی اپنی بانڈری شیئر کرتا ہے اور اگر ہم اس کے وارٹر ایریا دیکھیں تو یہاں سے بے آف بنگال سٹارٹ ہوتا ہے اور یہاں سے یہ انڈر مانسی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ بھی اگر ہم میان مارکہ اس کے علاوہ بھی اگر ہم یہاں پہ ایک آئیلنڈ دیکھیں تو یہاں پہ ایک آئیلنڈ ہے وہ بھی کس کا پارٹ ہے میان مارکہ جس کو کہا جاتا ہے کوکو آئیلنڈ اور اگر ہم اس کے گپیٹل سٹی کی بات کریں تو وہ ہے نئے پائی تھی جو کہ اس کا میان مارکہ لارجس سٹی بھی ہے اس سے پہلے اس کا کیپیٹل سٹی ہوا کرتا تھا رنگون دوہزار چھے میں پھر اس کا کیپیٹل سٹی چینج کر دیا گیا دوستو ہمیں روہنگیا کا یہاں پر زیادہ ایشو دیکھنے کو ملتا ہے خاص کر اس والے ایریے کو یہاں پر ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو روہنگیا لوگ ہیں یہ کہاں سے ہیں بیسکلی یہ بنگلہ دیش سے ہیں اور یہاں پر رہتے ہیں یہ میان مارکہ کہنا ہے اگر ہم اس کے ریور کی بات کریں تو یہاں پر ایک ریور جو کہ چائنہ سے آتی ہے جس کو کہا جاتا ہے ایراواری ریور اور یہ یہاں پر جا کر ڈیلٹا کا فارمیشن کرتی ہے اس کے بعد جو نیکس کنٹری ہے ہمارے پاس وہ ہے تھائی لینڈ تھائی لینڈ کے اگر ہم اوفیشل نیم کی بات کریں تو ہے کینگڈم ساف تھائی لینڈ اس کا پرانا نام تا سیم ایس آئی اے ایم اور اگر ہم اس کے باؤنڈ کی بات کریں تو یہاں سے یہ میان مارک کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے یہاں سے یہ لیوس یہاں سے یہ کمبوڈیا جبکہ یہاں سے یہ ملیشیا کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوتا ہے اور اگر ہم اس کے گیپنٹل سیڈی کی بات کریں تو وہ ہے بینککک جو کہ اس کا لارج سیڈی بھی ہے دوستو تھائی لینڈ ایک بفر زون بھی ہوا کرتی تھی کیونکہ اگر ہم تھائی لینڈ کے اوپر ہوا ایریا دیکھیں تو یہاں پر جو ہے بریٹش کی کولنائز ہوا کرتی تھی جبکہ اگر ہم اس سے نیچے والے جیسے ویتنام لاؤس کو دیکھیں تو یہاں پر فرنچ کا انفلیونس زیادہ ہوا کرتا تھا لیکن ان دونوں کے بیچ میں جو بفر زون کا کردار ادا کرتی تھی وہ تھائی لینڈ تھی جو کہ ایک انڈیپینڈڈ اس ٹیم بھی انڈیپینڈڈڈ جو ہے اپنا کام کیا کرتی تھی نہ کہ یہ بریٹش کولنی ہوا کرتی تھی اور نہ یہ فرنچ کی اب ہم بڑھیں گے نیکس کنٹری کی طرف دیٹس لاوس اور اگر ہم اس کے بانڈری کی بات کریں تو یہاں سے یہ چائنہ کے ساتھ اپنی بانڈری شیئر کرتا ہے اور یہاں سے یہ ویتنام کے ساتھ اور یہاں سے یہ کمبوڈیا کے ساتھ اپنی بانڈری شیئر کرتا ہے جبکہ یہاں پر جو ایک ریور ہے جو فلو کرتی ہے میکونگ ریور یہ اس کے بانڈری کا فارمیشن کرتی ہے جو کہ تھائی لینڈ سے اس کو شیئر کرتی ہے اور یہاں پر یہ میان مار کے ساتھ بھی اپنی بانڈری شیئر کرتا ہے اگر ہم اس کے کیپیٹل سٹی کی بات کریں تو وہ وینٹین یا رکھیں میں نے وینٹین کہا ہے نہ کہ ویتنام وینٹین اس کے کیپیٹل سٹی ہے جو کہ اس کا لارجسٹ سٹی بھی ہے یہ میکونگ ریور یہ میکونگ ریور جو کہ چائنہ سے فلو کرتی ہوئی یہاں پر آ کر اس کے بانڈر جو تھائی لینڈ اور لاوس کے بانڈر کا فارمیشن کرتی ہے میکونگ ریور اس کی فیمر ریور ہے یہاں سے یہ پھر ویتنام کے ساتھ اپنی بانڈری شیئر کرتی ہے اس کے بعد نیکس کنٹری ہے ہمارے پاس کمبوڈیا کمبوڈیا کے اگر ہم افیشل نیم کی بات کریں تو وہ ہے کینگڈمس آف کمبوڈیا اور اگر ہم اس کے بانڈر کی بات کریں تو یہاں سے یہ تھائی لینڈ کے ساتھ اپنی بانڈری شیئر کرتا ہے اور یہاں سے یہ لاؤس کے ساتھ اور جبکہ یہاں سے یہ ویٹ نام کے ساتھ بھی ہم دی بورڈری شیئر کرتا ہے اگر ہم وارٹر بورڈیز کو دیکھیں تو یہاں پر یہ گلف آف تھائیلنڈ پر یہ چائنہ سی ہے اگر ہم اس کے کیپٹل سیٹی کی بات کریں تو وہ ہے فونوم پین اس کی فیمس ریور کی بات کریں تو وہ ہے میکونگ ریور جو کے لاؤس سے فلو کرتی ہوئی آتی ہے یہ اس کی فیمس لیک ہے جس کو ٹینل سیپ لیک کا جاتا ہے اس کے بعد جو نیکس کنٹری ہمارے پاس وہ ہے ویٹ نام اگر ہم ویٹ نام کے افیشل نیم کی بات کریں تو وہ ہے شوشولسٹ ریپبلک آف ویٹ نام اور اگر ہم اس کے بانڈری کی بات کریں تو یہاں سے یہ چائنہ کے ساتھ بھی اپنی بانڈری شیئر کرتا ہے لاؤس کے ساتھ بھی اور یہ نیچے آ کر کمبوڈیا کے ساتھ بھی اپنی بانڈری شیئر کرتا ہے اگر ہم اس کے کیپٹل سیٹی کی بات کریں تو وہ ہے ہنوئی اگر ہم نیچے والے ایریا کو دیکھیں تو یہاں پر یہ جو میکونگ ریور ہے یہاں پر آ کر ڈلٹا کا فارمیشن کرتی ہے جو کہ ویتنام کا ایڈیا ہے اور اگر ہم یہ والا ایریا دیکھیں تو اس کو کہا جدہ ہے گلف آف ٹوکن اس کے بعد جو نیکس کنٹری ہے ہمارے پاس دائیٹ اس ملیشیا ملیشیا پر کنسٹیٹوشنل منارکی ہے اور اگر ہم اس کے بورڈر کی بات کریں تو یہاں سے یہ تائلینڈ کے ساتھ اپنی بونڈری شیئر کرتا ہے اور یہاں سے یہ انڈونیشیا کے ساتھ اپنی بونڈری شیئر کرتا ہے جبکہ یہ چھوٹا سائے کنٹری ہے بورڈری اس کے ساتھ بھی اپنی بونڈری کو شیئر کرتا ہے اس والے آئیلینڈ کو کہا جاتا ہے پیننسولا جبکہ اس والے آئیلینڈ کو کہا جاتا ہے بورڈری آئیلینڈ تو ملیشیا کا جو ایک پارٹ ہے وہ پیننسولا میں جبکہ دوسرا پارٹ ہے وہ ہے بورڈری آئیلینڈ اس والے ایریے کو کہا جاتا ہے ویسٹ ملیشیا اور اس والے ایریے کو کہا جاتا ہے ایسٹ ملیشیا دوستو یاد رکھیں کہ یہ جو آئیلینڈز ہیں یہ پارٹ ملیشیا کے نہیں بلکہ یہ جو پارٹ ہیں یہ کس کے ہیں انڈونیشیا کے یہ آئیلینڈز انڈونیشیا کے ہیں اس کے بعد اگر ہم اس کے کیپیٹل سٹی کی بات کریں تو وہ ہے کولا لمپار جو کہ اس کا سب سے بڑا سٹی بھی ہے ہم جس کنٹری کی بات کریں گے وہ ہے انڈونیشیا جو کہ تقریباً بہت سارے آئیلینڈز سے مل کر بنا ہے انڈونیشیا مسلم مجورٹی کنٹری ہے جو کہ آرکی پیلا گو میں آتی ہے انڈونیشیا کے اگر ہم باؤنڈری کی بات کریں تو یہاں سے یہ ملیشیا کے ساتھ اپنی باؤنڈری شیئر کرتا ہے بورنی آئیلینڈ سے اور یہ جو بہت بڑا آئیلینڈ ہے اسے نیو گینی آئیلینڈ کہا جاتا ہے جس میں ایک بیچ سے لکی رہے یہ والا ایریا جو انڈونیشیا کا جبکہ نیچے والا ایریا کو پمپائی نیو گینی آئیلینڈ کہا جاتا ہے اور یہاں پر یہ ایس پیمور کے ساتھ بھی اپنی باؤنڈری کو شیئر کرتا ہے اس میں بہت ساری سٹریٹ ہیں جس میں فیمس ہے سٹریٹ آف ملکو جدہ فیمس ہے اس کے بعد جو نیکس نے ہمارے پاس وہ مقاصد سٹریٹ جو کہ جاوہ سی کو سٹریٹ سے کنیکٹ کرتی ہے اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری سٹریٹ ہیں جو کہ دو نیرو آٹر بورڈیز کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم کیپیٹل سیڈی کی بات کریں تو وہ ہی جکارتہ جو ہمارے پاس کنٹری ہے اس کو کہا جاتا ہے فیلپینز یا پھر فیلپائنز اگر ہم اس کے بانڈری کی بات کریں تو یہ کسی سے بھی اپنی بانڈری شہر نہیں کرتا ہے کیونکہ یہ بہت سارے آئی لینڈز سے مل کر بنائے اور اس کو آرکی پیلا گو بھی کہا جاتا ہے اور اگر ہم اس کے کیپیٹل سیڈی کی بات کریں تو وہ ہے منیلا اور اگر ہم اس کے اوفیشل نیم کی بات کریں تو وہ ہے ریپبلک آف فیلپائنز اگر ہم وارٹر بورڈیز کو دیکھیں تو یہاں سے یہ ساؤٹ چائنہ سی جبکہ یہاں سے یہ جو وارٹرز ہے اس کو کہا جاتا ہے فیلپین سی اس ایریا کو سالوسی کہا جاتا ہے جبکہ اس ایریا کو کہا جاتا ہے مورو گلف اور اس ایریا کو کہا جاتا ہے منیلا بے لاسٹ کنٹریز جو ہمارے پاس ہے ساؤٹ ایس ایشیا میں وہ ہے ایسٹ تیمور اس تیمور جو ہے صرف ایکی کنٹری کے ساتھ اپنی بانڈری کو شیئر کرتا ہے وہ ہے انڈونیشیا اس کے علاوہ یہ ساؤٹ ایسٹ ایشیا کی سب سے چھوٹی کنٹری ہے اگر ہم اس کے کیپٹل سٹی کی بات کریں تو وہ ہے دلی بس تو ہم نے ایشیا کانٹیننٹ کو مکمل کور کر لیا اس کے جتنے بھی پوشنز تھے ان کو ہم نے کور کر لیا ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ کانٹیننٹ کو کور کریں گے اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے